نہیں سکتے کہ قائد اعظم محمد علی جینا کا موٹف کیا تھا اس ٹیم آپ بٹن پہ ہیں اگر آپ لڑے نا تو سب کچھ تباو برباد ہو جائے گا آپ یہ سوچیں دنیا کو سکھ شانتی کیسے دینا ہے میں تو آج بھی کہتا ہوں ہندوستان اوپر والے کے بعد اگر پاکستان کو بچائے تو بچ جائے گا ورنہ کسی کا باپ نہیں بچائے گا یہی بات آپ کی بہت وائرل ہوئی تھی نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا میں سوچل میڈیا پہ بہت زیادہ چائنہ آج آپ کو کس نظر سے دیکھ رہا تھا جلد کیے تو ہندوستان نے کیے کہا کہ ٹھیک ہے معاشی لڑائی لڑو میں تمہارے سامنے کھڑا ہوتا ہوں پاکستان ہم تو سامنے لیٹ گئے چائنہ کے چائنہ نے جتنی انویسمنٹ کیے کل وہ ہمارے پارٹس نکال کے اپنے پیسے وصول کرے گا چائنہ بغیر چائنہ سے بزنس کر رہا ہے چائنہ کاروبار کر رہا ہے چائنہ کا ٹریڈیشن کلچر انڈیا کا تو پھر پاکستان سے ملتا ان کا تو زرہ نہیں ملتا کیا اس خطے میں کسی کو بڑا کیپ ڈالے دیکھا کیا چائنیس کی طرح یہاں پہ کچھ دیکھا بڑے پیالوں میں پانی اُب لے وے چاوال اچھا آپ کا ٹو ریلیجن تھیوری نہیں تھی ٹو نیشن تھیوری تھی انہوں نے کام سپر مارکٹ سپر ہب بننا چاہتے ہیں بزنس یہ آپ اس کو ٹو نیشن تھیوری کی بات کی پوری دنیا میں آج ہولوکاوست جے منایا جا رہا ہے جسے یوں میں ہاش ہوا بھی کہا جاتا ہے پاکستان میں بھی دیوالی اور ہولی منائی جاتی ہے آہ نائنٹین فورٹی میں بیریسٹر جینا صاحب نے اسے ہم تو فاؤنڈر آف پاکستان نہیں تھے انہوں نے ٹو نیشن ٹو نیشن تھیوری پیش کی تھی اس کی جو سپرٹ تھی جو اس کی روح تھی جو اس کی بیک بون تھی اس کی بیک بون یہ تھی اسلام انڈینجر ہندو اس سیپریٹ نیشن مسلم اس سیپریٹ نیشن قائد اعظم محمد علی جینا صاحب نے یہ بات کیوں کہی آج تک سی ایس ایس لیول میں غلط لکھا جا رہا ہے ٹو نیشن تھیوری کو اس کے پیچھے ایک موٹیف تھا بیریسٹر جینا ایک بزنس مین گھرانے میں پیدا ہوئے وہ بزنس مائنڈڈ تھے قائد اعظم صاحب یہاں پہ صرف مسلمانوں کو نہیں لانا چاہتے تھے انہوں نے ایک سروے کیا کہ اس ٹیم جو فیکٹری کارخانہ جو لیبر کام کری ہے جو ٹیکنیکل سکیل ہے زیادہ لوگ کون ہیں پتہ لگا جی مسلم ہیں انویسٹرز کون ہیں جی مسلم ہیں انہوں نے کہا اگر ہم ٹون نیشن تھیوری بنتے ہیں بیچ میں ہم ایک بورڈر کو لگاتے ہیں تو پورے ہم عرب سیکٹر جتنا میڈل اسٹ ہے ہم اسے کور کریں گے دنیا کے تمام مسلمان آکے یہاں شاپنگ کریں گے قائد اعظم صاحب نے اس کا جو فریم ورک بنایا تھا آج تک کسی نے ڈی کوٹ نہیں کیا ہندو مسلمان سکھ یہودی حسائی کے نام پہ دنگا فساد کرتے رہے ہیں انہوں نے جانا ہے نہیں کہ قائد اعظم محمد علی جنہ کا موٹف کیا تھا دس لاکھ سے ہمیں تو سب یہی بتاتے ہیں نا کہ ہندو مسلم کی وجہ سے لیتا ہوں چودی سوئیب آپ کو کسی نے یہ نہیں بتایا ہوگا آنے والے دور میں یہ ٹیکنالوجی تھی کیا یہ ٹیکنالوجی اس دور میں تھی نہیں تھی آج آپ نے جو واش پہنی ہوئے اس دور میں تھی نہیں تھی آپ اس روڈ پہ جو وحکلز دیکھ رہے ہیں جو گاڑیاں دیکھ رہے ہیں کیا اس دور میں تھی نہیں تھی کیا یہ فیسیلیٹس تھی نہیں تھی آپ مطلب ہے یہ مذہب کے نام پہ ٹو نیشن تھیوری غلط ہے بلکل غلط ہے آج تیر تالیس کروڑ مسلمانوں کو آپ گالی نکال رہے ہیں آپ ان کے گھر بار پہ تالہ لگانے کی بات کر رہے ہیں آپ ان کے کاروبار ان کی انسٹیٹیوشن کی تباہی کی بات کر رہے ہیں کہ اگر ٹو نیشن تھیوری آپ کہہ رہے ہیں تیر تالیس کروڑ مسلمانوں کو جیسے برما سے رونگنیا کو نکالا گیا ہندوستان سے بھی کک آؤٹ کیا جائے جبکہ وہ کہتے ہیں it is our mother line بلکل ایسے ہی ہے وہاں کہ مسلم جو ان سے بڑی ریسفیکٹ بھی کرتے ہیں انہیں اگر کہا جائے تو وہ گھسا کرتے ہیں چوتری صحیح آپ شہیدوں کا نام تو لیتے ہیں کبھی اس ارجن کا آپ نے نام لیا جس نے ایک مسلمان لڑکی کے ہاتھ پہ راکی بان کے بہن بنایا تھا جب دنگا فساد ہوا اس کے لئے قتل ہوا اس عبداللہ کو یاد کیا جو کسی دیوی کے نام پہ قتل ہوا کہ نہیں ہے میری بہنیں آپ اسے ہاتھ نہیں two nation theory کو سب سے پہلے آپ decode کریں گے اگر آپ decode نہیں کریں گے تو آپ جان ہی نہیں سکتے کہ قائد اعظم محمد علی جینا کا motive کیا تھا یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے آپ نے بڑی critical بات کی ہے لیکن ابھی جو ہمارے twitter پہ internet پہ جو trend چل رہا ہے وہ criticize یا پھر وہ تنزن چل رہا ہے کہ بھائی دیکھیں وہ کتنا تیزی سے grow کر رہے ہیں وہاں پہ گاڑیاں باندھ رہی ہیں چھوٹری سیب آپ نے پورے کپڑے پہنے ہوئے tutor پہ تو لوگ ننگے اپنا بدن بھی دکھا رہے ہیں میں اور آپ نہیں دکھا رہے tutor پہ تو پکوڑے چٹنی نہاری بنانے کی ترکیب بھی چل رہی ہے میں اور آپ وہ نہیں بنا رہے آپ ایک creative کام کر رہے ہو دیکھو جب 1947 میں اس time india کا GDP gross domestic products قائد اعظم بہریسٹر محمد علی جناب پڑ چکے تھے ٹھیک ہے وہ two point قائد اعظم کہتے ہیں یا بریسٹر محمد علی جناب کیا کہتے ہیں میں انہیں بریسٹر محمد علی جناب کہوں گا قائد اعظم نہیں کہتے قائد اعظم تو آکے دو جہاں رحمت اللہ علی اللہ علمین کے لئے میں use کرنا زیادہ پچند کروں گا دیکھیں دیکھیں سوہیب اور سٹیم چلری سوہیب اور سٹیم GDP gross domestic products جو تھا 2.7 تھا آج پاکستان کا 0 point کچھ ہے انڈیا کا یہ 2023 جا رہا ہے انڈیا کا سٹیم 7 point دیکھا ہے لیکن 7 کو cross کر رہا ہے اور hopefully امریکہ 9 پہ جا رہا ہے انڈیا دو ہزار 24 میں سب کو بیٹ کرتا جائے گا یہ بلکل انہوں نے یہ کہا بھی ہے اگر overall economy کی بات کروں نے کہا کہ ہم دنیا کی تیسری بڑی economy بننے جا رہے ہیں پہلی وہ پہلی بننے جا رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتے ہندوستان ہندوستان آج USA یورپ جو بڑے بڑے دنیا کے institutions دیکھیں آپ USB سے لے کر open heart surgery دیکھیں یا سپیس پروگرام دیکھیں وہاں پہ انڈینٹس بیٹھے ہیں پاکستانی کیوں نہیں بیٹھے غلیل دی پتھر دیا آج اس ملک کے خلاف احتجاج آج اس ملک کے خلاف احتجاج میں آپ کو بہریسٹر بہریسٹر قائد آزم بہریسٹر محمد علی جناس صاحب کی یہ تیوری سمجھاتا ہوں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال وہ بھی بہریسٹر انہیں اٹھایا گیا کہ آپ ایسی پویٹری کریں کہ وہاں سے لیبر ہے وہ اسے ایک بزنس ہب بنانا چاہ رہے تھے اگر یہ بزنس ہب نہیں بنتا تو ہماری ٹو نیشن تھیوریات فیل ہے قائد آزم کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مذہب کے نام پہ دنگا فساد ہو مسلمان ہندو لڑیں سکھ یہودی لڑیں دیکھیں آج میں آپ کے چینل پہ بتا رہا ہوں کسی کو نہیں پتا کہ یوں میں ہاش ہوا کیا ہے سکس ملین جویش سیکنڈ ورلڈ وار میں مارے گئے تھے جسے ہالو کاؤس ریمیمبرنس ڈیک آ جاتا ہے آج پاکستان میں منایا جا رہا ہے بہت سے لوگوں نے سوک کا لباس کالے کپڑے پہن رکھے ہیں انہیں دعاوں میں یاد کیا انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے چودری سویب آپ نے بھی اس لیے پہنے ہیں افکورس میں نے بھی اس لیے پہنے ہیں جی آپ کا یہاں سے سب کچھ جنہیں کل ٹکا ٹوکری کا جاتا تھا وہ سیپریٹ ہوئے اگر اسلام کے نام پہ تھا ٹو نیشن تھیوری اتنی پاور فول تھی جسے آج تک ہم نے ڈیکورٹ نہیں کیا بنگلہ دیش کی سپریشن کے بعد کویشن مارک پیدا ہوتا ہے کہ ہم ڈیکورٹ کریں کہ یہ ٹو نیشن تھیوری کیا تھی قائد اعظم محمد علی جنہ اسے ایجوکیشن بیزنس ہب کہ پوری دنیا کی ایک سوپر مارکٹ پاکستان کو بنانا چاہتے تھے اسلام کا نام انہوں نے یوز کیا انہیں بھی پتا تھا کہ ہمیں دنگا فساد نہیں کرنا گاندی جی انہوں نے دیکھے پاکستان کو اپوز کس نے کیا نواب زادہ نصراللہ خان صاحب نے مختار انساری صاحب تھے اس کے بعد جماعت الہرار الاسلام تھی انڈین کانگریس تھی مولانا حسرت مہانی تھے مولانا مودودی تھے یہ بڑے بڑے نام تھے لیکن جب قائد اعظم صاحب سے ان کی سیکرٹ میٹنگ ہوتی تھی تو یہ یاس کر کے نکلتے تھے کہتے تھے انگلیش کے چین ورڈ بولنا بڑا فخر سمجھتے تھے خیر یہ تو ایجوکیٹڈ تھے تو دوسرے لوگ ہارٹ اٹھا کے کہتے تھے ان کے ذہن میں یہ ڈال دیا گیا تھا آج تم لیبر یہاں پہ کام کر رہو کہ اپنا کارخانہ پاکستان جا کے نہیں لگاؤ گے یہ بھی کنسپ تھا جی وہاں پہ ہندو بڑی بڑی جاپ سیسٹیپ ڈیویلٹمنٹ کی بات تھی کہ یہ ایک ڈیویلٹمنٹ ایک سپر مارکٹ بن جائے گی کہ انڈیا بھی اس کا محتاج ہوگا دیکھیں لیکن آج جو اگر اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ٹو نیشن تھی وہ آج ڈیٹ ہوتی نظر آ رہی ہے دیکھیں یہ تلق سا سوال ہے آپ نے یہ بولا نا کہ بھائی اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک سپر مارکٹ بنے گی چوزی سیپ جیسٹی منٹ جیسٹی منٹ آپ نے واش پہنی ہوئی ہے میں کہوں اسے بھگوان چلا رہے اسے خدا چلا رہے اللہ چلا رہے یوہوہ چلا رہے جیزس کرائیس چلا رہے اسے کون چلا رہے دیکھیں فی الحال تو اس میں ایک سیل ہے لیکن وقت کو قدرت چلا رہی ہے اس روٹ پہ آپ گاڑی دیکھیں مجھے کوئی میڈ ان پاکستان دکھائی ہے دکھائی ہے میں کہتا ہوں گاڑی چھوڑ دیں یہ جو رکشہ کھڑا ہے چائنا اسمبل چائنا اسمبل یہ بھی میرے خیال سے میڈ ان پاکستان نہیں ہے کتنے کی ہے یہ بھائی ساڑھے چار لاکھ روٹ پہ یہ گاڑی یہ رکشہ ساڑھے چار لاکھ جی ساڑھے ساڑھے چار لاکھ رکھ گاڑیاں اتنے کی مل رہی ہیں ساڑھے چار لاکھ روٹ پہ یہ بھائی کی بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں بھائی سے پوچھیں چار لاکھ گھر کے جانور بیچے برتن بیچے لی اسے کہیں پیٹرول کی قیمت کیا اور شامکور کتنی روڈیاں کما کے لے جاتے ہیں کیا پیٹرول کی قیمت کیا ہے سار دو سال ہے گینس ایک ہی دو سو گینس جونسی ہے تین سو سٹھ رپیر ہے گینس سار کتنا دن کا کما کتنا لے سار ہی آزار پانچ سو کمالی نے خرچہ کار کا کتنا ہے سار کار کتنا ہے تیز آر بیرے آٹے کا تھیلہ کتنے کا لے رہے ہو کاشیف صاحب بڑی سیدھی باتیں کرتے ہیں ہم اکٹھے ہو جائیں ہم یہ اپنا اسلا گولہ بارود چھوڑ دیں ہم کی ہمیں کسی سے جنگ نہیں کرنا پاکستان کو دنیا کے لئے ایک سپر مارکٹ بنانے یہ اچھا نہیں ہوگا یہ نفرتیں چھوڑ دیں امن کی بات کریں یہ جنگ شنگ چھوڑ دیں کاشیف صاحب ہیلت پہ لگائے جائیں وہ ہی بزنس پہ لگائے جائیں ہماری تو گزر گئی دیکھیں یہی بات ہے کاشیف صاحب یہ بتائیں کیا وجہ ہے کہ مطلب آج ہم نیچے سے نیچے جاتے جا رہے ہیں آپ کو جیسے تھوڑی آویرنیس ہے بلکہ کافی زیادہ آویرنیس ہے مجھے تھوڑی سی آویرنیس ہے دیکھیں ہر شخص مزار پہ جاتا ہے اسے کہتا ہے بابا جی مجھے کچھ دو مندر پہ جاتا ہے کہتا ہے شریرام جی مجھے دو چرچ جاتا ہے بیل جو بھی کرتا ہے کہتا ہے جیسیس کرائیس مجھے کچھ دیں مسجد جاتا ہے کہتا ہے رب العالمین مجھے کچھ دیں سینہ گوگ جاتا ہے کہتا ہے یا ہوا الشدائی ایڈونائی وہ ان سے مانگتا ہے پارسی ہیں اب وہ زرتشتہ علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں آج دیکھیں ہم نے اس روڈ پہ ہماری پروڈیکٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں پکوڑا سموسا دیں بھلا فروٹ چارٹ اور آپ کو جوتا تک چائنا کا نظر آئے گا چائنا گھڑی چائنا سار یہ بہتر بھی تو کرنا ہے نا دیکھیں آپ یہ میری بھی یہ میں سمجھتا ہوں یہ میری بھی انسلٹ ہے پاکستان کی انسلٹ ہے یہ پاکستان کی انسلٹ نہیں یہ آپ ٹو نیشن تھیوری کی انسلٹ کر رہے ہیں آپ نے اس کو ڈیکوڈ نہیں کیا میں آپ سے ارز کر رہا ہوں چوری سوہیب سی ایس ایس لیول تک پہ ایک جذبات کے ساتھ مارکس دیا جاتے ہیں کبھی کسی نے ڈیکوڈ نہیں کیا کہ ٹو نیشن تھیوری کے پیچھے موٹف کیا تھا کیا فساد تھا دس لاکھ میں بتا رہا ہوں آج ہالو کاؤس ریمیمرنس ڈے ہے یومی ہاش ہوا جسے کہتے ہیں اگر آپ نائنٹین فورٹی سیون میں چلے جائیں دس لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے معصوم خواتین بچے تمام لوگ آج آپ یہاں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہم چینج کیسے لائیں میں کہہ رہا ہوں ٹو نیشن تھیوری کو تو آپ ڈیکوڈ کر دیں آپ آئی ایم ایف پورا ملک آپ کے چیف جیسٹس صاحب نے کہا جی اکیس عرب روپے دیں آئی ایم ایف تک بات چلے گی آپ پہ خوبصورت سی لڑکی دیکھتے ہیں جس نے یہ ہاف سلیپس پینے ہوتے ہیں پین اور پیپر رکھا ہوتے ہیں بڑی سمارٹ پرسنیلٹی ہے وہ گن پوائنٹ پہ آپ کو نہیں کہہ رہے ہیں ہم سے کرزا لیں آپ نے اب تک ان کو اسی ملین صرف واپس کیا ہے وہ آپ کا انٹرس کا بھی کچھ اتنا سا بنتا ہے آپ کا انٹرس جسے سود کہتے ہیں وہ اتنا ہے قائد اعظم صاحب کی بیسک تھیوری یہ تھی مسلمان اس ٹائم سود میں جکڑے گئے تھے جو لیبر تھے جو لیبر کلاس تھے میری ارس سن لیں سیونٹی فائف پرسنٹ لوگ جسے بیاز انڈیا میں کہا جاتا ہے انٹرس انگلیش میں کہتے ہیں یوشیری کہتے ہیں آپ یہاں پہ سود کہتے ہیں تو انہوں نے اسلام قائد اعظم صاحب اسے ایک بزنس ہب بنا رہے تھے ایک سپر مارکٹ بنا رہے تھے اگر آپ ان کی ان کی ٹو نیشن تھیوری کو ڈیکوٹ نہیں کرتے تو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں پکوڑا بھی پیکنگ میں ٹین پیک میں چائنا سے آئے گا آپ نہیں بنا سکیں گا والی اتنا مہنگا ہوگا گیز اتنی مہنگی ہوگی اور آئی ایم ایف آئی ایم ایف کیا ہے آپ پاکستان پڑھتے ہیں وہ دیکھنے پاکستان کی ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو فلفل کر رہا ہے اس حساب سے وہ آپ کا انٹرس بڑھانے لگیں خدا نہ خواستوں نے اگر ہماری حقیقت پتہ لگی انڈین آپ ہی دیکھنے بھگوان نہ کرے اگر انہیں پاکستان کی حقیقت پتہ لگی تو ہندوستان آپ بھی گھر کے برطن بیچ کے پاکستان کا کرزہ تو چھوڑیں آپ سود ان کا بیاج ادا نہیں کر سکیں گے کیوں کیا وہ آسمان پہ رہتے ہیں ہم میں ستوں ہیں یہ تو ہندوستان ہواں سے چل کے آ رہی ہے یہ کمیز اسی سے ہل رہی ہے چل کے وہاں جا رہی ہے بڑی محبت رکھتے ہیں آپ ان کے لیے ان کے لیے بابا آپ ایک ہے آپ کو میس یوز کیا جا رہا ہے چائنہ سائیکل پہ بیٹھ کے دیکھیں کہاں پہنچ گیا ہے چائنہ آج آپ کو کس نظر سے دیکھ رہا تھا جلت کیے تو ہندوستان نے کیے کہا کہ ٹھیک ہے موشی لڑائی لڑو میں تمہارے سامنے کھڑا ہوتا ہوں ہم تو سامنے لیٹ گئے چائنہ کے چائنہ نے جتنی انویسمنٹ کیے کل وہ ہمارے پارٹس نکال کے اپنے پیسے وصول کرے گا کہ جی لیور ٹرانسپورٹ لیور ٹرانسپورٹیشن کرنی ہے یا کڈنی کسی کو چاہیے چائنہ بغیر چائنہ سے بزنس کر رہے چائنہ کاروبار کر رہے چائنہ کا ٹرانسپورٹیشن کلچر انڈیا کا تو پھر پاکستان سے ملتا ان کا تو ذرا نہیں ملتا کیا اس خطے میں کسی کو بڑا کیپ ڈالے دیکھا کیا چائنیس کی طرح یہاں پہ کچھ دیکھا بڑے پیالوں میں پانی اُبلے وے چاوال کاشی صاحب مجھے دیکھیں ایک بڑا انٹرسنگ سا قویسن ہے سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ میں نے بہت سے آپ سے بات کرتے ہوئے خاص طور پر بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں ویسے تو میں ہر روز سوال کرتا ہوں نئے نئے لوگوں سے لیکن آپ ایسی کریٹیکل بات کرتے ہیں چھوڑی سویب ریلٹی not critical I am clearing your words for the convenience of our respectable our lover our beloved weavers who will watch your this program critical نہیں ہے ہم بڑی ریلیٹی کی بات کریں چلیں آپ کا ریلیٹی لگتی ہے مجھے یہ بتائیں لگتی نہیں ہے یہ ریلیٹی ہے یہ ریلیٹی ہے آپ یہ بتائیں کیسے ہم چائنہ کے سامنے لیٹ گئے اور کیسے اگر انڈیا کی بات کریں وہ چائنہ کے سامنے کھڑا ہو گیا دیکھیں نائٹ جتنے ویورز ہیں آپ جواب دیجئے گا سی پیک اسٹیم انٹرنیشنل وہ تھرڈ ورلڈ وار شروع ہو چکی ہے لیکن نیوکلیر اور ہائٹروڈن ایم آئی آر وی میزائلز کی نہیں ہے یہ 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 معاشی جنگ ہے جو شروع ہو چکی جس کا مرکز سی پیک ہے گوادر ہے ہمارے لوگوں نے بڑی ناکس پلاننگ کی اور فورا پلک جھپکنے سے پہلے انگلی اٹھاتے ہیں فوج نہیں کیا فوج نے کچھ نہیں کیا آپ نے اس فوج کو ٹکا ٹوکری کیا اس کا میار اس کا اس فوج کا جو اس کا جو میار تھا اس کی جو کوالیٹی کوالیٹی تھی اس کا جو سٹینڈر تھا اس کی جو سپریٹ تھی اس کا جو میریٹ تھا اتنا ہائی تھا اب تو اس کو آپ نے آپ نے ایک ناچنے والی سے بتر کر دیا اپنی فوج کو آج آپ کا سپریم کورٹ کہہ رہی ایک کس عرب روپے دیں آئی ایم ایپ کا فون آ رہا ہے ہمیں خبر ملی ہے کہ آپ کے خزانے میں اتنے پیسے ہیں انسٹالمنٹ آپ نے کروائی تھے ہم تو مرگے تباہ ہو گئے بار نے سلاب نے تباہی مچا دی یہ ایک کس عرب روپے کا آپ کی کورٹ آرڈر دے رہی ہے تو انسٹالمنٹ پہ کب سو موٹو نوٹس لے گی کاشیف صاحب میرا سوال پھر وہیں پہ ہے کہ وہ کیسے گروہ کر کے فوج یہی تھی نائنٹین فورٹی سیم میرا سوال یہ یہی فوج تھی کہ نہیں ایک ہی فوج تھی ریلوے سسٹم ایک ہی تھا مجھے آپ پتائیں نا تھوڑا ساتھ ریلوے سسٹم ایک ہی تھا چوڑی سوہیب آئی ایم ناٹ منسٹر آف بھگوان گوڑ اینڈ اللہ آپ ہر چیز مجھ سے ٹھیک کرنے کو مانگ رہے ہیں چول صاحب میری آس آپ ہر چیز مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا کیوں ہیں آئی ایم ناٹ رسپونسیبل میں کہتا ہوں یہ کھیڑو بارڈر مٹا اور ربڑ کی طرح ہم آت سے ایک ہیں ہم اکٹھے کارو ہم بزنس مارکٹ نہیں بن سکے دنیا کے لئے ہم بزنس ہب نہیں بن سکے ہم مذہب کے نام پہ کیوں لڑھیں آج ہندوستان سو روپے کماتا ہے اسی روپے ڈیفینس پہ ہم سو روپے بھی کمانی رہے ہیں بھیق مانگ رہے ہیں اس میں بھی پچتر روپے کہ ہم گولا بارود ہم سب کچھ بنا رہے ہیں کیوں نہ میک ہو کہ ہم دنیا کو بیٹ کریں آپ جس ٹیم ایم آئی سکس کے سیکریٹ پیپر پڑھیں گے کہ یہ ٹو نیشن تھیوری کیا تھی یہ دیپینڈس ڈے کیا ہے دونوں کو کیسے الگ کیا وہ جنہیں آپ ماتم کریں گے ہندوستان آپ بھی پاکستان آپ بھی ٹھیک ہے بڑی یہ گہری بات ہے کہ ہمیں بریٹیش انٹیلیجنس ایجنسی ہے اور جب یونین جیک ہوا کرتا تھا جب بریٹیش ایمپائر تب سے آج تک دو ہزار تیس کا ان کے پاس سیکرٹ ریکارڈ موجود ہے جس انہوں نے ہر ایک کی ہسٹری کھولی کہ ہم نے کس کو کتنی تنخواہ پر رکھا تھا اور کس مقت آج بھی وہ آپ کو آفر کریں کہ ایک ہو جاؤ کیپیٹل لندن کو مان لو آج وہ آپ کو سیکرٹ آفر کر رہے ہیں میں نے تو یہ خبر نہیں سنی کہ آپ کے ویور بیٹھے ہیں آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے میں تو دیکھتا ہوں مجھے یہ ٹائچ یوز کرنے نہیں ہاتھے نہ کمپیوٹر کرتا تھا چودہ پندرہ ماہ سے یوز نہیں کیا لیپ ٹاپ تو یہ آپ اپنے ویور سے کہیں کہ ہمیں بتائیں آپ دیکھیں انڈیا میں کہتے ہیں پڑمانو بم آپ کہتے ہیں کہ ایٹم بم ہم گھانس کھا لیں گے انہوں بھی کام ہم چلائیں گے اس ٹیم آپ بٹن پہ ہیں اگر آپ لڑے تو سب کچھ تباہ برباد ہو جائے گا آپ یہ سوچیں دنیا کو سکھ شانتی کیسے دینا ہے میں تو آج بھی کہتا ہوں ہندوستان اوپر والے کے بعد اگر پاکستان کو بچائے تو بجے گا ورنہ کسی کا باپ نہیں بچائے گا آپ کی یہی بات یہی بات آپ کی بہت وائرل ہوئی تھی نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا میں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ آئی ہم سے چودری چودری صاحب کتنے چودری انڈیا میں میں سلمانی ہوں بنی اسرائیل سے ہوں وہاں بھی ہیں یہاں بھی ہیں یہ بھائی پنجابی ہیں وہاں بھی ہیں یہاں بھی ہیں یہاں بھی اس ہی تو وہاں اس ہندھی وہاں پہ بھی یار ٹو ریلیجن تھیوری نہیں تھی ٹو نیشن تھیوری تھی انہوں نے کہا ہم سپر مارکٹ سپر ہب بننا چاہتے ہیں بزنس یہ آپ اس کو ٹو نیشن تھیوری آپ ٹو ریلیجن تھیوری آپ نے بنا دیا کیا بنایا میں کہہ رہا اس کو آپ اپنے ویور سے کہیں اسے ڈیکوٹ کریں یار انڈیا میں مسلمان ہندو سکھ جویش کرسٹان آپ پارسی جتنے بیٹھے ہو آپ ایک دفعہ اسے ڈیکوٹ تو کرو کہ کاندی چی کیوں ان سے کیا میٹنگ ہوئی تھی بیریسٹر جنہ صاحب نے صرف یہی کہا تھا میں صرف ایک بیسٹ مارکٹ ورلڈ کی چاہتا ہوں جسے ہندو بھی کمائے گا کیونکہ تمام اسلام کے نام پہ تمام دنیا یہ آکے شاپنگ کرے گی اور آنے والے وقت کا اگر پتا ہوتا تو شاید وہ یہ نہ پیش کرتے کیونکہ آج دنیا وہاں شاپنگ کرنے نہیں جاری ہمارے پاکستانی وہاں مزدوری کرنے جارے ہیں کسی دور میں انڈین بھی کیا کرتے تھے لیکن وہ کمپنیوں کے ڈریکٹر چیف ایکزیکٹری آفیسر سی ای او وہ بڑے بڑے عودوں پہ آج فائز ہیں ہم آج بھی وہاں پہ مزدوریاں کرتے ہیں گاڑی چلا رہے ہیں ان کا کچھرا صاف کر رہے ہیں ان کی ٹیبل صاف کر رہے ہیں ان کے بیل بھائیں یار who the hell جو کہتا ہے کہ جی two nation تھیوری نے جنت بنا دے نہیں میں کہتا ہوں here is not here is not involved question of the two religious تھیوری two nation تھیوری کی جب بات کرتے ہیں تو آپ بتائیں وہ nation اور یہ آپ کا same culture آپ کا same pattern صرف اللہ اور بھگوان آپ two nation تھیوری کو ڈیکوڈ کیجئے میری سب سے ہمری ریکویسٹ ہے آپ نہیں کریں گے تو پاکستان میں بتا رہا ہوں آج یہاں پہ سموزا پکوڑا بن رہا ہے کل ہم اس سے بھی جائیں گے تو اس کے اندر یہ بھی چیز آ جاتی ہے نا یہ چلے ہم تو آپ کی بات مانے لیکن وہ انڈیا سے جو لوگ دیکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم کیوں اب ہم بڑی مشکل سے اپنی لائن پہ اپنی پٹری پہ چڑے ہیں اب دوبارہ سے ہم پاکستان کو ساتھ نہیں ملائیں گے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کچھ پوزیٹیو لوگ انڈیا میں یہ جو کہہ رہا ہے اس نے شاید پرسات کھایا چاہے اس نے حسینی لنگر کھایا چاہے اس نے چٹ سے کوئی روٹی کھائی ہو چاہے اس نے کسی یہودی سے کچھ کچھ میٹھا لے کے کھایا وہ غلط کہہ رہا ہے ایک گھر میں اوپر والا کو موقع دیتا ہے وہ اٹھتا ہے اور پورے گھر کی حالت چینج کرتا ہے یار انڈیا ایک گھر ہے اگر آج آپ کو موقع مل گیا کیوں اتنا اترار اگر ہم مرے تو خدا کی قسم چائنا آپ کو بھی نہیں چھوڑے گا جب تک ہم ہے آپ بھی ہو ہم بھی ہو ہم دونوں ایک بدن ہیں کیوں چیرنے کی بات کرتے ہیں کیوں ٹکڑوں کی بات کرتے ہیں یہاں سے بھی بہت لوگ کرتے ہیں یہاں سے بھی بہت لوگ کرتے ہیں چودی سوہیب میں آپ ان کے موہ پر ٹیپ نہیں کسی عورت کو مینسز آتے ہیں تو شاید وہ کوئی نیپی پہن لیتی ہو یہ مینسز ہیں بلڈی ابیوسیف لینگویج دیار مینٹل دیار یہ میں کہتا ہوں یہ سائیکی ہیں انہیں سائیکیٹریس کی ضرورت ہیں انہیں مذہب کی ضرورت میں تو آج کہہ رہا ہوں یہ یہاں پہ کتہ نہیں یہ اس سے بتر لوگ ہیں جو فساد کی بات کرتے ہیں مذہب کو بیچ میں لاکھے پاکستان آج ہندوستان آپ کو کہتا ہے we love you آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے یہ لڑائی جھگڑے میں کچھ نہیں رکھا اوپر والے نے اگر آپ کے دن کو وہ سوار رہا تو شاید ہمارے لئے سوار ہے آپ کو ہماری حالت بدلنی ہے بہت اچھا لگا میں اکثر ایسی بات جس سے بھی کوئیسن آنسر کرتا ہوں جس کے ساتھ بھی پروگرام کرتا ہوں جس کے ساتھ بھی ویڈیو کرتا ہوں میرے پاس سوال ختم نہیں ہوتے لیکن کاشیف صاحب سے جب بھی بات ہوتی ہے اور خاص طور پر آج جو بات ہوئی ہے میں باتیں سنتے ہی رہا میں باتیں سنتا رہا اور یہ بولتے رہے جی جی کاشیف صاحب آپ پوچھیں ہمارے ملک میں پکوڑے اور سموسے کے علاوہ کچھ بن رہے ہیں ہر چیز چائنہ سے آرہی آپ کیا بن رہے ہیں بس یہ سموسے پکوڑے گاڑا بن رہے ہیں اوہیو یہ شرٹ کی طرح سے بنی ہوگی یہ چائنہ سے یہ کیاپ کی طرح سے یہ کی طرح سے بنی ہوگی چائنہ سے چائنہ سے دیکھیں بچے بچے کو پتا ہے لیکن نہیں پتا تو ہمارے حکم اسے بات پوچھتا کے لئے آپ کے ممہ پپا آپ کو آپ کہتے ہو ہمیں آج میٹھا چاہیے ہمیں رائس چاہیے ویجیٹیبل چاہیے ملتا ہے نا سب کچھ آپ کہتے ہو جی مجھے شیمپو چاہیے مجھے فلاں ٹوائس چاہیے مجھے موبائل جب ممہ پپا نہیں کمائیں گے تو آپ کو یہ چیزیں چائنہ دے گا تو آپ نے کیا سوچے اپنے پاکستان کے لئے یہاں بھی بنانا یہ چائنہ سے لینے یہاں پر بنانا خود انڈیا سب کچھ بنا رہے ہیں پتہ کیوں بنا رہے ہیں کیونکہ ان کے بچے سب کچھ ریسرچ کر کے اپنی گورنمنٹ کو بھیجتے ہیں تو آپ لوگ بھی اپنی گورنمنٹ کو بھیجا کرو ہم نے پڑھے ہو کہ ہم بھی اپنے ملک کے لئے کچھ کریں گے ابھی صحیح کرنے بڑی اچھی بات ہے دیکھیں ہر ایک پاکستانی بچے کے اندر پاکستان کے لئے محبت مجود ہے محبت مجود ہے لیکن دیکھیں جب یہ بڑے ہوں گے جی 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 جب یہی بچے بڑے ہوں گے تو پھر انہیں پتہ چلے گا کہ ہماری ہر چیز چائنہ سے بن کے آ رہی ہے ایون ہمارا ڈیفینس کے لئے جو اگر کوئی ہم نے کوئی کوئی بھی چیز لینی ہوتی ہے وہ بھی کبھی یو ایسے اور چائنہ سے آتی ہے تو پھر ڈی موٹیویٹ ضرور ہوں گے یو ایسے ڈیفینس کے لئے کچھ نہیں دے رہا انہیں نے کہا ڈیفینس کے لئے ہم نے آپ کو سیولیزیشن دی تھی وہ آپ نے تھوک دی ہے اب ہمارے پاس آپ کے لئے کچھ نہیں ہے سنیں یہ یہاں پہ کچھرا پڑا ہوا ہے لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس آٹا نہیں ہے آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہو کہیں پہ پانی آیا ہے بچے سکول نہیں جا رہے تو یا سلاب آیا ہے وہاں پہ کوئی گھر گئے ہیں بڑا نقصان ہو گیا تو آپ ٹھیک کیسے کرو گے اس کو آپ ٹھیک کیسے کرو گے اچھا انڈیا کے بچوں نے تو کر لیا کہ آپ اپنی گورنمنٹ کو پیغام دیتے ہو کہ اگر انکل آپ انکل شہباز شریف پرائے منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب اگر آپ ایسے کریں ایسے کریں تو یہ بہتری آ سکتے ہیں بگر انڈیا گروہ کر سکتے ہیں ہم بھی تو کر سکتے ہیں آپ کو یہ پتے ہیں بچوں سے پوچھتے ہیں آپ کو پتے ہیں انڈیا بہت ترقی کر گیا وہ اپنی چیزیں خود بنا رہا رہا ہے پہلے پاکستان تو اتنی ترقی کرتا تھا کہ یہاں کا پانچ روپے انڈیا کے ایک روپے آتا تھا آپ انڈیا کا ایک یہاں کا پانچ گھنے لیکنEM لیکن اپنی جب یہی چیزیں ہیں دیکھیں بچوں بچوں کو ان چیزوں کا پتا ہے لیکن نہیں پتا تو ہمارے حکمرانوں کو ہمارے پولٹیشنز کو نہیں پتا اور جی 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 انکر جی اسلام علیکم جناب کیسے ہیں شکر اللہ پاکدہ تو ہی سناؤ سیت بھی ہے اچھا ہمارا ٹاپک پتا کیا تھا کہ دیکھیں ابھی ٹو نیشن تھیوری کی سوشل میڈیا پر بات چال رہی ہے کہ بھائی ہم نے 1947 میں پاکستان بنایا علیدہ کیا ہندوستان سے ٹو نیشن تھیوری کے کنسیپٹ کے بھائی ہم یہاں آئیں گے اپنی مردی سے سب کچھ کریں گے آج کیا ہم اپنی مردی سے کر رہے ہیں وہ تو اپنی مرسیٹیز بنا رہے ہیں انڈیا میں وہاں پہ بڑے بڑے برینڈز آ رہے ہیں ہمارے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے تو ٹو نیشن تھیوری کیدھر گئی السلام علیکم جی پہلے تو بات یہ ہے شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں جس نے ناہائے تو رحم کرنا ہے پہلی بات یہ ہے ہمارے سیاست دان بھائی جو ہے بزرگ جو ہے جہار ایم پی ایم این نے پیسہ لگاتا ہے کروڑا روپے اربعہ روپے خرچ کر دیتا ہے یہی اگر سیاست دان کٹھے مل کے یہ پیسے کو کٹھا کریں جو ہمارے ملک کے اوپر کرزہ ہے وہ یہ سارے کٹھے کر کے دے رہے تو میرا خیال ہے پاکستان دنیا کا میر ترین ملک ہوگا غربت نہیں ہوگی اتنا پیسہ لوٹا ہوا ہے ہمارے حکمرانوں نے کہ اگر وہ واپس کر دیں تو پاکستان میر ترین ہو جائے گا پاکستان میں ایک ایک بندہ ہے جس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ کرزہ اتار سکتا ہے تو پھر کیوں نہیں اتار تھے بس یہی بات ہے نا ہر بندے کو اپنے پیٹ کا ہے کوئی گریب آدمی کا نہیں سوئیتا پاکستان کا نہیں سوئیتا گریب آدمی کو کوئی نہیں کوئی نہیں پاکستان سب تھا جب قائد عظم تھا یا چاند پوروں کے نظام ہے چاند پورے نظام چلا ہے یعنی پاکستان ایک سال ہی چل ہیں پاکستان 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 ایک سال ہی چلا ہے کیونکہ قائد عظم تو ایک سال ہرہے باقی چاند پورے نظام ہے چاند پورے چلا رہے ہیں یہاں پہ ہم ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں کاشیب صاحب کی بھی بات سنی اس کے علاوہ ہم نے یہاں بچوں کی بھی بات سنی ہمارے ملک میں اس ٹم جو صورتی حال ہے موسیقی